آج ہم اپنے شو میں جو مددہ لے کر کیا ہے وہ مددہ ہے ریزر بینک آف انڈیا کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے ر بی آئی جو دیش کے اندر سب ہی بینک کے معاملے کو دیکھتا ہے رولز بناتا ہے نیموں میں بدلاؤ کر سکتا ہے کسی بھی لیمٹ کو گھٹا سکتا ہے بڑھا سکتا ہے یعنی کہ دیش کے اندر بینکنگ کا اگر کوئی بھی معاملہ ہوگا تو اس کی انتیم آثورٹی جو ہے جو انتیم کار رہے ہوگا وہ ر بی آئی کے دوارہ ہی کیا جائے گا اب ر بی آئی کے طرف سے نئی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں آن لائن پیمنٹ کو لے کر کے دراصل دیش بر میں تین طرح سے آن لائن پیمنٹ کیا جاتا ہے پہلا پیمنٹ ہوتا ہے نیفٹ یعنی کہ نیشنل الیکٹرونک فنڈ ٹرانسفر جس میں زیرو سے یعنی کہ ایک روپیہ سے لے کر کے دس لاکھ روپے تک آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے آٹی جی ایس جیسے کہتے ہیں ریال ٹائم گروس سٹلمنٹ وہ دو لاکھ روپے سے اور دس لاکھ روپے تک کی رقم کے لیے آپ چیک سے پیمنٹ کر سکتے ہیں یا دوسری طرح سے بھی آٹی جی ایس کر سکتے ہیں لیکن ایک اور پیمنٹ ہوتا ہے جو آن لائن عام طور سے ہم موبائل سے پیمنٹ کر دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے آئی ایم پی ایس یعنی کہ ایمیڈی ایٹ پیمنٹ سرویس جو فوراں ہی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچ جاتا ہے اس کی لیمٹ ابھی تک دو لاکھ روپے ہوا کرتی تھی لیکن اب سرکار نے اس کی لیمٹ یعنی کہ ریزر بینک آف انڈیا نے اس لیمٹ کو بڑھا دیا ہے اب پیسے کے ٹرانسفر کی سویدہ کو بہتر کیا گیا ہے اور لیمٹ بڑھا کر کے دو لاکھ روپے سے پانچ لاکھ روپے کر دی گئی ہے یعنی کہ اب آئی ایم پی ایس کے مادیم سے آپ پانچ لاکھ روپے تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو کی چوبیس گھنٹے کے اندر یعنی کہ ٹونٹی فور انٹو سیون آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں کہیں پر بھی اگر آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے تو پانچ لاکھ روپے آپ آئی ایم پی ایس کے مادیم سے کسی بھی سمیں چوبیس گھنٹے میں کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آفیس ٹائم میں ہی یہ پیسہ آپ ٹرانسفر کر پائیں گے تو بہرحال یہ ایک بڑا بدلاؤ ہے اس بڑے بدلاؤ پر کسی طرح کی کوئی نئی فیس بھی نہیں لگائی گئی ہے جو پرانے نیا میں وہی لاغو رہیں گے صرف لیمٹ کو دو لاکھ روپے سے پانچ لاکھ روپے کیا گیا ہے حالانکہ اس کو اس نظر یہ سے کیا گیا ہے چونکہ آج کل آن لائن پیمنٹ کا سسٹم زیادہ ہے بزنس میں آسانی ہو سکے چھوٹے ویاپاریوں کو خاص طور سے راحت مل سکے کہ وہ آئی ایم پی ایس کے مادھیم سے بھی پیسے آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ آر بی آئی کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ